پوسٹ کوڈ 970 جی سیویل میں کیونکہ ایف آئی آر درج ہے اور اس ماملے میں سنوائی ہونی تھی اور پورے ماملے کی جو ماسٹر مائنڈ مانی جا رہی ہے امہ آزاد ان کی اور سے بیل لگائی گئی تھی لیکن بیل انہیں نہیں مل پائی ہے اور اب اس ماملے کی اگلی سنوائی آٹھ فروری کو ہونے والی ہے ہمیرپور کورٹ میں دراصل ہمیرپور کورٹ میں یہ ماملہ لگا تھا اور بیل یہاں پر مانگی گئی تھی امہ آزاد کی اور سے لیکن بیل انہیں نہیں ملی اور یہا آٹھ فروری کو دوبارہ سے اس معاملے کی سنوائی ہونے والی ہے پوسٹ کورڈ 970 جی سیویل کی یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں اگر اسی پوسٹ کورڈ کو لے کر ایک اور جانکاری دے تو ایک چارٹ شیٹ اس میں کیونکہ سائیڈی ٹیم کی اور سے پہلے ہی دائر کر دی گئی ہے ویجلینس کی اور سے معافی چاہیں گے ویجلینس کی اور سے اس میں پہلے ہی ایک چارٹ شیٹ دائر کر دی گئی ہے جس میں جو تین آروپی تھے روی کمار رنجیت اور مکیش انہیں زمانت مل چکی ہے لیکن امہ آزاد کو بیل نہیں ملی اور کچھ ایک یواؤں کی اور سے تو یہاں یہ بھی مانگ رکھی جا رہی ہے کہ کڑا سا کڑے سے کڑا ڈنڈ ان آروپیوں کو دیا جانا چاہیے جنہوں نے پیپر بیچنے کا یا کھریدنے کا کام کیا ہے کیونکہ سبھی کا بھویشے دیکھئے اس بیچ لٹک کر کرمچاری مسئلوں کو لے کر کے date of appointment سے ورشتہ کا ماملہ پردیش کے لگ بک ستر ہزار کے آسپاس ایسے کرمچاری ہے جو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں date of appointment سے ورشتہ ملنے چاہیے اور جو ان کے راجیہ کے کہہ سکتے ہیں جو پورا پر ان کا جو ہے ایک یونٹی بنی ہوئی ہے ان کی کرمچاریوں کی بار بار یہ جو ہے ہم اس میکٹر کو اٹھا رہے ہیں کئی بار سی ایم سے بھی مل گئے ہیں پچھلے سی ایم سے بھی یہ ملے ہیں اور کچھ ماملوں میں یہ کورٹ سے جیت کر کے بھی آئے ہیں اب اس پورے ماملے کو لے کر کے آپ کو بتا دیں کرمچاری مسئلوں پر جو ہے وہ مکی سچیب کی ایک ادھکشتہ میں کمیٹی بنی ہے اور یہ جو کمیٹی ہے وہ بیبین ماملوں پر سرکار کا پکش رکھے گی عدالت کے سمکش رکھے گی اور جو ابھی تک دیکھیں ابھی تک جو اپ ڈیٹ ہے اس میں یہ ہے کہ عدالت کے سامنے ایک سمان رکھنے کو کہا ہے یعنی جو ابھی تک راجے سرکار جب کورٹ میں ماملہ جا رہا ہے کوئی ایمپلوئی کورٹ میں ماملے کو لے کر کے جا رہا ہے اس میں الگ الگ پکش جو ہے وہ جا رہے ہیں کورٹ میں اب جو یہ کمیٹی بنی ہے یہ کمیٹی یہ تیہ کرے گی کہ جو آگامی سمیہ میں جب بھی کوئی جو ہے وہ کرمچاری جاتا ہے ہائی کورٹ میں یا پھر سپریم کورٹ کہیں بھی اور بھی جاتا ہے اس میں ایک سمان جو ہے وہ پکش رکھا جائے سرکار کی طرف سے باقی انوبند سرویس ورشتہ سے نیامیتی کرن کی ماملہ ہو گیا اور جو ایریئر ہے ایریئر کے مسئلوں پر بھی جو ہے وہ ادالتوں سے الگ الگ فیصلے آئے ہیں اس پر سرکار کا ایک سمان جو پکش ہے وہ سنشت کرنے کے لئے کمیٹی جو ہے بنا دی گئی ہے اس کو لے کر کلکھت میں آدھی جاری ہوئے ہیں اس کمیٹی میں پردیش کے موکی سچی پر بہت سکسینہ کے علاوہ پردھان سچی وید پردھان سچی وکارمیک اور سچی وکانون کو جو ہے سدسیا بنایا گیا ہے اس میں جو ہے وہ جو یہ آپ کو ہم نے چار بڑے آئیئر صدیقاری بتائے یہ سپوری معاملے کو دیکھیں گے یعنی جو بھی معاملہ کوٹ میں جائے گا اس معاملے میں کیسے ریپلائے کرنا ہے ایک ہی ریپلائے جانا چاہیے سنشت کیا جائے گا باقی سرکار کو چاروں آئے صدیقاری ہے وہ بھی بتائے گی کہ اس معاملے میں کیا ہو سکتا رائیڈر کے لڑائی ایک بار دیکھیں پھر سے شروع ہو گئی ہے دو سال کا کونٹریکٹ پیریٹ پورا کرنے کے بعد رائیڈر کے تہت ہائے گریڈ پے کا لاب کن کرمچاریوں کو ملے گا اور کنیں نہیں ملے گا اس پر ویبھاگوں سے ریپریزنٹیشن آنا شروع ہو گئی ہے سواستہ ویبھاگ کے یہ دو کرمچاری بتائے جا رہے ہیں جن کی اور سے ریپریزنٹیشن سواستہ نیدیشک کو بھیجی گئی اور سواستہ نیدیشک نے یہ معاملہ سواستہ سچیف کے سمکش اٹھایا ہے کہ آخر کار سرکار کا اس میں کیا سٹینڈ ہے جو کرمچاری ہے ان کی اور سے سوال یہ کیا گیا ہے کہ 6 ستمبر 2022 کو جو ہائے گریڈ پی کی نوٹیفیکیشن جاری ہوئی ہے کیا اس کے تحت انہیں لاب ملے گا یا نہیں یعنی کہ ایک طرح سے انہوں نے لاب مانگا ہے 6 سپٹیمبر 2022 کو جاری ہوئی ادھی سوچنا کے تحت لیکن اس میں سواستہ نیدیشک کی اور سے یہ سپشٹ کیا گیا ہے کہ جو ادھی سوچنا جاری ہوئی ہے اس کے مطابق تو 3 جنوری 2000 سے پہلے نیوکت ہوئے کرمچاریوں کو کو ہی رائیڈر کے تحت ہائے گریڈ پی کا لاب ملے گا اور یہی پورو جائرام سرکار میں بھی دیکھنے کے لیے آیا تھا اس وجہ سے یہ بڑی وسنگتی بن گئی تھی لیکن پھر بھی سرکار کا اس میں کیا سٹینڈ ہے اس لیے یہ فائل اپ سوستہ نیدیشک نے سوستہ سچیف کے پاس بھیجوا دی ہے اب لازمی سی بات ہے اگر دو کرمچاریوں کو یہ لاب دیا جاتا ہے تو باقی کے کرمچاری بھی سامنے آئیں گے جن کی نیوکتیاں تین جنوری دو ہزار بائیس کے بعد ہوئی ہوں گی اس وقت بھی یہی لڑائی دیکھنے کے لیے ملی تھی نوڈیفیکیشن تو پورو جائرام سرکار میں جاری کر دی گئی تھی لیکن کلیریٹی اس میں نہیں دی گئی تھی اور بات اس وقت بھی اتنی ہی سمجھی جا رہی تھی کہ محض تین جنوری دو ہزار بائیس سے پہلے جو نیوکتیاں ہوئی ہیں انہیں ہی رائیڈر کے تہت ہائے گریڈ پے کا لاب ملے گا یعنی دو سال کا کونٹریک پیریٹ جو کی کرمچاری اپنا پورا کر لیں گے تو ایک بری پھر یہ سوال اٹھا ہے اور دو کرمچاریوں کیوں اور سے اس میں دیکھی ریپریزنٹیشن بھیجی گئی ہے اب سرکار اس پر اپنا کیا سٹینڈ رکھتی ہے ورطبان سرکار کا اس پہ کیا کچھ کہنا رہے گا یہ دیکھنا کافی زیادہ دل چلی آٹھ فروری کو کیبنیٹ ویٹک سمبھاویت ہے حالانکی اس کو لے کر کے ابھی عدی سوچنا نہیں ہوئی ہے نوٹیفکیشن نہیں ہوئی ہے لیکن جو بیبھاگ ہیں ان کو ایجنڈے تیار کرنے کو کہہ دیا ہے فائل گئی ہے اور فائل کو اپروپل جیسے ہی مل جائے گا تو آٹھ فروری کو کیبنیٹ ویٹک سمبھاویت ہے آپ کو بتا دیں راجے پال کے عویفاشن کو اس میں منظوری مل سکتی ہے چودہ فروری سے مجھل پردیش میں بیدان سبا کا جو بجٹ ستر ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے اور ایسے میں جو راجے پال کا عویفاشن ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ کیبنیٹ ویٹک میں جو ہے وہ منظوری ملے گی اور باقی سب سے بڑا جو مدہ ہے وہ ہے پینڈنگ ریزلٹس کا اور جو جو آئی ٹی کے بچے ہیں وہ کوٹ میں بھی گئے ہیں ہائی کوٹ میں اور وہاں سے جو ڈیسیزن آیا ہے کہ تین مہینے کے اندر ان بچوں کا ریزلٹ نکالا جائے سپریم گورگا بھی جو ہے وہ آرڈر آیا ہوا ہے کہ ان کے ریزلٹ جو ہے وہ آپ نکال دیں اب جتنی پوشٹیں اس وقت ایڈوٹائز ہوئی تھی انہی پوشٹوں پر ریزلٹ آنا ہے اور ایسے میں اب دیکھنا پڑے گا کیونکہ جو راجے چین آیوگ ہیں وہاں سے ہی ریزلٹ نکالنا ہے کیونکہ ساپ طور پر جو ویجیلنس میں ماملے چل رہے ہیں اس کو لے کر کے لوگ سے آیوگ نے کہہ دیا ہے ہم ریزلٹ نہیں نکالیں گے تو اب کیونکہ ہم نے ریزلٹ کہاں سے نکالنا ہے جو بچے کافی پریشان ہیں کچھ بچے یہ تک کہہ رہے ہیں کہ سر ہماری جو شادیاں ہیں وہ تک ٹوٹ گئی ہے کوئی پتا جو اپنی بیٹے کو ہمیں دینا نہیں چاہتا ہے وہ اس لئے کیونکہ ہم بیروزگار رہے ہیں راجے سرکار نے لوگ سے آیوگ سے ایک اور بھرتی واپس لے لی ہے آپریشن ٹھیٹر اسسٹینٹ یہ بھرتی اس لئے واپس لی گئی ہے کیونکہ جو ابھی راجے چین آیوگ کا گھتن ہوا ہے جب وہ فنکشنل ہوگا تو سب سے پہلے یہی بھرتی راجے چین آیوگ کی اور سے کروائی جائے گی اور یہ دیکھا جائے گا کہ ایکسپیرینس راجے چین آیوگ کا اس بھرتی میں کس طرح کی رہتا ہے ایکسپیرینس کی بات ہم اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ کمپیوٹر بیس ٹیسٹ سسٹم یہ نیا سسٹم اب لاغو کیا جا رہا ہے باریکی سے ہم جانکاری دے ہی چکے ہیں کہ دیپک سانن کمیٹی کیا کچھ سجیشن دیے گئے تھے بھرتیوں میں پاردرشتہ لانے کے لئے اب انہی سجیشن کے مطابق یہاں یہ پہلی بھرتی ہونے جا رہی ہے کس طرح کی رہتی ہے اور یہ فرسٹ اور نیو ایکسپیرینس اس بھرتی میں کیسا رہے گا جو کی کافی زیادہ ہٹ کر رہنے والا ہے عدیقاریوں کے لئے بھی ابھیرچیوں کے لئے بھی یہ اس چیز کا آکلن بھی یہاں دیکھئے بعد میں کیا جائے گا تو کمپیوٹر بیس ٹیسٹ سسٹم اس بھرتی میں استعمال ہونے والا ہے آپریشن ٹھیٹر اسسٹنٹ پہلے لوگ سے وائیو کو یہ ذمہ دے دیا گیا تھا بھرتی کروانے کا لیکن اب واپس لی جا رہی ہے راجہ چین آئیو کیونکہ اس بھرتی کو کروائے گا اور اسی بھرتی سے شروعات اب راجہ چین آئیو کی بھی ہونے والی ہے یہ بھی ہم ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں حالانکہ جو دوسری بھرتی راجہ چین آئیو کو کروانی ہے وہ تقنیقی شکشہ ویبھا کی گروپ انسٹرکٹر کی پریکشہ بھی کروائی جائے گی اور اس معاملے میں بھی لوگ سے وائیو کو پتر جاری کر دیا گیا ہے سرکار کی اور سے کہ اس بھرتی کو واپس دیا جائے راجہ چین آئیو کو کیونکہ یہ بھرتی بھی سومپنی ہے لوگ سے وائیو نے ابھی تک اس میں کوئی ریپلائی دیا نہیں ہے کیونکہ پہلے فل کمیشن کی بیٹھک میں یہ ڈیسیزن ہوگا پھر لوگ سے وائیو کی اور سے کوئی ریپلائی سرکار کو دیا جائے گا دیکھیں ایک اور بھرتی ہے یہ سٹیٹسٹیکل اسسٹنٹ گروپ کی بھرتی بتائی جا رہی ہے اور اس میں جو بھرتی ایوام پدونتی نیم ہے بدلاف کیا گیا ہے 2017 میں یہ بھرتی ایوام بدونتی نیم بنائے گئے تھے 2024 میں اس میں بدلاف کیا گیا ہے شیکشنک یوگیتہ اور کچھ ایک چیزوں کو بدل دیا گیا ہے ساتھی ساتھ کانٹریکٹ پیریڈ پر 23,100 پی اب اس میں ویتن ملے گئے کہ ڈاکٹروں نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم اب کام نہیں کریں گے اور ان کا میٹر یہ تھا کہ NPA ہمارا جو ہمیں ملنا چاہیے وہ راجی سرکار کیوں ہمیں نہیں دے رہی ہے پر چرچہ ہونی ہے ہم نے بتا دیا آپ کو آٹھ تاریخ کو سمبھاویت ہے فائل گئی ہے اپروبل ملنے کے بعد آٹھ کو ہی سمبھاونا ہے ہونے کی اور یہ ڈاکٹر ہیں یہ ابھی اسپتالوں میں 20 دن سے کالے بلے لگا کر کام کر رہے ہیں ڈاکٹر اور 11 فروری کو یہ شملہ ہمیں سکو سے ملیں گے ان کو جو ٹائم ملا ہے 11 فروری کا اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اگر راجی سرکار نے ہمارا NPA بہال نہیں کیا چاہیے وہ چار نو چودہ کے بعد تو یا پھر جس پرکار سے ان کا بھی جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں آپ پرموشن ٹائپ کا جو ہوتا ہے چاہیے وہ کسی نہ کسی پر لے کر کہ ہوتا ہے اس میں ابھی جو ہے وہ ڈیلے ہو رہا ہے اگر راجی سرکار نے مانگے پوری نہیں کی گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو بھی ہم نے روزگار دینا ہے تو ڈاکٹر سے وہ ہماری جس پرکار کی ابھی ہے وہ سمجھ